اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ٹائپ کنورجن کا چھوٹا سا ایک کونسپٹ ہے اس کو پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کنورجن کیسے ہوتی ہے so far we have learned about different types of data جس طرح ہم نے انٹ پڑھا تھا جس میں یہ نمبرز ہوتے ہیں دبل پڑھا تھا جس میں پوائنٹس والے نمبر ہوتے ہیں اور کریکٹر پڑھا تھا جو کہ سنگل کریکٹر سٹور کرتا ہے سنگل کٹیشن مارکس کے اندر اور پروگرامنگ میں بہت ساری سیجویشن ہوتی ہیں جا کے آپ کو انٹ سے ڈبل ڈبل سے انٹ میں کنورجن کرنی پڑتی ہے تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں مطلب آپ ڈیٹا ٹائپ کی کنورجن کرتے ہیں آپ انٹیجر ویلیو ہے آپ اس کو فلوٹ میں کرتے ہو فلوٹ سے انٹیجر میں کرتے ہو تو اس کو ہم ٹائپ کنورجن کرتے ہیں اس لیسن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ آٹومیٹک ٹائپ کنورجن کیسے ہوتی ہے اب یہاں بھی آپ دیکھو کہ ہم نے ڈبل ویریبل کی ریئٹ کر لیا ہے وہ ڈبل ویریبل کو ہمیں اسائن کرتے ہیں انٹیجر ویلیو تو یہاں پہ دیکھو ڈبل ویلیو کو جب ہم انٹیجر ویلیو اسائن کریں گے تو جب پرنٹ کریں گے تو ہمارے پاس آٹپوٹ 9.0 آئے گا یہ کونسیپٹ آپ کا نہیں ہونا جی ہم اسائن ہی نہیں کر سکتے ڈبل کو آپ 9 اسائن کر سکتے ہو لیکن آپ کا آٹپوٹ جو ہوگا وہ پھر بھی ڈیسیمل میں آئے گا اسائن کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ انٹیجر اور ڈبل کی ویلیو آپس میں ایک دوسرے کو اسائن کر سکتے ہو because both are 1,2,3 ہے تو انٹیجر ہی نا دونوں تو ادھر ہمارے پاس آٹپوٹ پھر بھی کیا آئے گا 9.0 because its data type is ڈبل ڈبل کا مطلب ہوتا ہے اشاریہ کے بعد کچھ بھی آنا چاہیے 9 میں اشاریہ کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو کیا آئے گا 0 آئے گا اور کیا آئے گا کہتا ہے ہم نے اس کو 9 ویلیو اسائن کر دی ڈبل کو اصولا ہمیں انٹیجر کو 9 ویلیو اسائن کرنی چاہیے تھی in this case java automatically convert the integer ویلیو to a double ویلیو which value is 9.0 اس لیے 9.0 کیا ہوا ہمارے پاس print ہو گیا this type of automatic conversion is called implicit type of conversion آپ کا compiler آپ کی جو java وہ implicitly convert کر رہی ہے automatically کو کیا کہتے ہیں implicit کہتے ہیں programming کی زبان میں implicit type of conversion جو compiler کام خود بخود کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں implicit اور جو ہم اسے کروا رہے ہیں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ explicit ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو نہیں کہا کہ آپ اس کو convert کرو اس کو جو انٹیجر ویریبل ہے اس کو floating point میں لیکن یہ کیا کام کرتا ہے automatically اس کو convert کر دیتا ہے floating point number میں because its data type was double تو یہ اس نے خود خود کام کی ہے implicitly کام کی ہے ایک چیلنج چھوٹا سا لیتے ہیں جس میں ایک پروگرم بناتے ہیں جس میں ڈبل اور انٹیجر ویریبل کی ری ایٹ کرتے ہیں اور پھر انٹیجر ویریبل کو value 34 دیتے ہیں اور ڈبل کو 54.9 پھر آپس میں دونوں کو add کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے ہم نے ایک انٹیجر ویریبل لے لیا اس کو 34 کی value دے دی ایک ڈبل لے لیا اور اس کو ہم نے کیا دی دی 54.9 کی کہتے ہیں add number 1 and number 2 and assign the result to a double result value ہم نے ایک ڈیٹا ٹائپ لے لی ڈبل اور result کا ایک store کر دیا ویریبل جس میں یہ سارا کچھ result آ کے کیا ہوگا store ہوگا اب اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں number 1 add کرواتے ہیں number 2 میں number 1 پلس ہم نے کیا کر دیا number 2 ویریبل and definitely تو ہم یہاں پہ num b er اور number 1 ہمارے پاس اسی طرح ہم درمیان میں ڈال دیتے ہیں پلس اس کے اور یہاں پہ یہ number کس میں store ہو رہا ہے number 1 number 2 میں اور at the end of the day semi-colons اس کو end کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھو ایک کی ڈاٹا ٹائپ انٹیجر ہے ایک کی ڈبل ہے اور جو result ہمارے پاس ڈبل ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس result print ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس ڈبل میں آئے گا اس کی value کیا ہوگی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس point میں value آنی چاہیے تو جب ہم اس result کو print کریں گے print کرنے کے لئے ہمیں کوئی کیا چیز use کرنی پڑتی ہے s y s t m dot out dot print اس کے بعد l n مطلب print line اور آگے پھر ہم bracket ڈالتے ہیں اور یوں ہم اس میں کیا کام کرتے ہیں result کا جو variable ہے وہ اس کو print کرتے ہیں باہر آگے semi colon سے at the end of the days کو باہر کر دیتے ہیں اور یوں ہم کیا کام کرتے ہیں print کرتے ہیں اپنی statement تو آپ دیکھنا ہمارا جو output 88.9 آئے گا because this is the implicit type of conversion ہمارا جو compiler ہے وہ اس کو implicitly convert کر دے گا اب ہم assign کریں گے double value integer variable کو now let's see what happen if we are trying to assign the double value to integer variable اب یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا ایک سادہ سا variable create کر لیا integer کا اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس کو value double assign کرتے ہیں جب double کریں گے integer کا مطلب ہے point کے بغیر تو یہاں پہ 43 لے لے گا آگے جتنی value اس کو غائب کر دے گا ادھر لیکن اس case میں اس نے اس کو convert automatically نہیں کیا تو ہمارے پاس error آ جائے گا when you run this code we will get an error message وہ کہے گا incompatible types یہاں پہ اس کو convert نہیں کر سکتا c++ میں یہ کر دیتا ہے لیکن java میں یہ limitation ہے کہ ہمارے پاس integer type کا variable ہے اس میں اگر floating point number assign کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس گھڑ بڑ ہو جاتی ہے other programming language میں یہ اس کو skip کر دیتے اور 43 کو out کر دیتے چلو دیکھتے ہیں شاید اس میں کچھ کام نکل ہے here we are trying to store decimal value to integer variables is لئے ہم کیا کام کر سکتے in java we know integer the truth we prevent this data java doesn't automatically convert java کہتا ہے میں خود سے convert نہیں کروں گا اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم اس کو خود کریں گے پھر ہم اس کو explicitly convert کریں گے explicitly کا مطلب ہوتا ہے ہم java کو بتائیں گے میرے بھائی آپ ہم نے دیکھا تھا کہ double کو ہم directly implicitly convert نہیں کر سکتے کمپائلر سے تو ڈیو ڈاٹا لاز ہم زبردستی کرنا چاہیں ان سچ کیس جو کہ ہم خود کرتے ہیں اس کو explicit کا ٹائپ کہتے ہیں ریگارڈلیس آف ڈا لاز ڈا ڈا ہم لاز ڈا کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ 43.87 جو پوائنٹ کے بعد والی ویلیو ہیں وہ skip ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے پھر ہم کیا کریں گے ایک integer ویریبل لے لیں گے جس میں چیزیں سٹور ہیں اور ہم کیا کام کریں گے نمبر کو ویلیو ہو جائے گا ویسے اس کی نوبت ہی نہیں آتی آپ یہ ایسا کرنا ہی نہ ہم نے یہ کام کی ہے کہ ایک integer اس کو بتایا ہے کہ نمبر ہمارے پاس ہمارے پاس فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو ہے اس کو کیا کرو انٹیجر کے ساتھ ملٹی پلائے کر 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 دو تو یہ ہم مینویل کنورجن کر رہی تو اس طرح ہم مینویل کنورجن کر سکتے ہیں ٹائپ کنورجر کی ایک اور لاسٹ ہمارے پاس پرابلم ہے جس میں وہ کہتے create a program to add variables of the different data types program آپ نے create کرنا جس variables different data types کے add کرنے ہے جس طرح ایک ڈبل variable اور اسی طرح result ہم نے print کر نا تو یہ دیکھ لیتے ہے کس طرح ہوگا ہم نے ایک double variable لے لیا اس میں 18.7 store کروا دیا اور result کو ہم نے کیا کام کیا integer variable کو declare دیا اب سب سے پہلے conversion کے لیے ان ان تیجر میں convert کریں نا double value ہے ہمارے جیبل میں اس کو integer میں convert کر لی اور پھر ہم نے کیا کام کیا ہمیں کہتا ہے اس میں add کرنا 5 بھی یہ ہم نے ساتھ میں 5 کو پلس کر دیا اور سی آؤٹ کر دیا result کو کیونکہ result میں سب کو store ہو رہا تھا already ہم result کو declare کروا چکے ہیں integer اس لیے یہاں پہ ہمیں دوبارہ int کے پیچھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو this is our whole topic about type conversion آگے ہم دیکھیں گے ابھی تک ہم input خود value assign کر رہے تھے ہم دیکھیں گے جاوا میں user سے input لیتے ہیں آپ system out کرتے جا رہے تھے تو اسی طرح ہم کیا کام کرتے ہیں اب یہاں پہ system جو ہمارے پاس cn کروائیں گے تو وہاں پہ ہم print چیزیں کروائے تھے سکرین پہ ہم خود variable assign کر رہے تھے تو اس کو next ویڈیو میں دیکھیں گے فیلال کے لیے اتنا لیے